ناظرین تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے دوبارہ بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے تمام تعلیمی اداروں کو فوری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ابھی ابھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جیہا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ تعلیمی داروں کو کتنے دنوں کے لیے بند کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے اند تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپس ریکویسٹ ہے نیچے ریڈ کلر کا ایک بٹن ہے جلدی سے اس بٹن پر کلک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کپشن پر لازمی سے کلک کریں جیہا ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ دوہزار کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کمال کی اپلیکیشن آج کی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے چوبس گھنٹے کے اندر آپ دوہزار کا فری بیلنس حاصل کر سکتے ہیں ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ابھی ابھی بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی تعداد میں اچانک بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سکولوں کو تعلیمی اداروں کو بند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تیرہ فروری کو ان سی او سی کا اجلاس طلب کیا ہے شفقت محمود نے مزید تیس دن کے لئے تمام تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی تجویز بھی پیش کی ہے حتمی فیصلہ تیرہ فروری کو کیا جائے گا